سواگت ہے آپ کا ایف آئی بائک کی ٹیکنیکل یوٹیوب چینل میں ہم سکھائیں گے آج آپ کو سپلینڈر ایچ اپ ڈلکس کا گیر بوکس فٹ کرنا تو فرینڈ سب سے پہلے سب سے پہلے آپ کو یہ والی وارسل ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک نیچے آتا ہے جو یہ والا وارسل ہے اور یہاں پہ اس کا لوک آتا ہے تو اس کو یہاں پہ لگا لینا ہے آپ کو اور اس کے اوپر جو یہ والی گراری ہے اس کو فٹ کر لینا ہے اور پھر اس کے اوپر یہ والا لوگ لگانا آپ یہ والا لوگ اس طرح سے فٹ کر کے اس کے اوپر جو یہ والی گراری ہے اسے اُلٹی یا سیدھی کیسے بھی لگا سکتے ہو یہاں تک آپ کا کمپلیٹ اور یہ والی گراری ہے تو یہ والی کولر ہے پہلے آپ کو یہ کولر لگا لینی ہے اور جو یہ والا گیر ہے اس کو کئی میکینک بھائی ایسے لگا دیتے ہیں اور بعد میں ان کو پریشانی آتی ہے تو آپ کو اس کو ایسے نہیں اس کو ایسے لگانا ہے جو یہ والا اس سائے یہ باہر کی طرف رہتا ہے اس طرح سے تو یہ ساپٹ ہو گئے اپنی کمپلیٹ تو جو یہ والا وارسل ہوتا ہے یہ ایک یہ والا وارسل ہوتا ہے اور ایک یہ کلچ والا ہوتا ہے تو ان دونوں میں بہت فرق ہے کلچ والا تھوڑا سا موٹا آتا ہے تو آپ کو اس والے وارسل کو اس کے نیچے یہاں پہ لگا لینا ہے اور جو یہ والا یہ والا چھوٹا والا وارسل ہوتا ہے یہ یہاں پہ لگے گا اب کرتے ہیں دوسری والی ساپٹ کو کمپلیٹ یہ اپنی کلچ والی ساپٹ اس کا آپ کو پہلے گیر چیک کر لینا ہے کیونکہ اس میں جو سیکنڈ گیر ہوتا ہے یہ زیادہ کرتا ہے تو آپ کو سیکنڈ گیر کو دیکھ لینا ہے گیر ایک دم صحیح ہے اور اس کے اوپر جو یہ لوگ آتا ہے اس کے اوپر آپ کو ایک وارسل یہ لگا لینا ہے یہ وارسل لگانے کے بعد آپ کو جو یہ والی گرہ رہی ہے اس کو یہاں پہ لگا لینا ہے کچھ اس طرح سے یہ اپنی چھوٹی والی ساپٹ بھی ہو گئی کمپلیٹ یہ گیر پورک تو گیر پورک کو پورک کئی بائیکوں میں یہاں سے کر جاتے ہیں یہاں سے اوپر نیچے سے تو آپ کو یہ بھی چیک کر لینا ہے کہ اپنے گیر پورک صحیح ہے یا خراب تو یہ گیر پورک ایک دم صحیح ہے اس میں ہم نے نیوٹرل پتی نہیں لگائی ہے یہ اپنے گیر پورک ہے گیر پورک کے اندر کرتے ہیں گیر کو فٹ تو سب سے پہلے آپ کو یہ والی ساپٹ ہوتی ہے جو اس پوکٹ والی یہ والی ساپٹ تو اس کو اس طرح سے لگا لینا ہے اور جو یہ والی ساپٹ ہے اس کو ادھر کی سایٹ اس طرح سے لگا لینا ہے تو یہ اپنی بلکل صحیح سے بیٹھ چکی ہے اور آپ بڑی آسانی سے اس میں لگا دیں گے اس والی وارسل کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کئی بار یہ گر جاتا ہے تو گیر بوکس کو کرتے ہیں اب چیمبر کے اندر فٹ تو یہ اپنا گیر بوکس ہو گیا ایک دم فٹ گیر بوکس صحیح سے کام کر رہے ہیں اور یہ اپنا جو گیر چینجر ہے گیر چینجر گیر پور گیر پور کیے والے ہوتے ہیں گیر چینجر ہوتا ہے یہ تو بائک کے گیر اپنے بلکل صحیح سے کام کر رہے ہیں اب بار یہ کرنگ ساپٹ کو فٹ کرنے کی تو یہ اپنی کرنگ ساپٹ اس میں ہم نے دونوں بیرنگ نئے اوریجنل اور بیگن ایک نمبر ہیرو جینیان کا چینج کروایا ہے تو کرنگ ساپٹ کو کرتے ہیں اب اس میں فٹ یہ اپنی کرنگ ساپٹ بھی ہو چکی ہے بلکل صحیح سے فٹ آپ کو کرنا کیا ہے اس میں تھوڑی سی ہوئلنگ کر لینی ہے جیسے اس کے اندر ڈال لینا ہے اور تھوڑا تھوڑا آپ کو گیر باکس کے اندر بھی ہوئلنگ کر لینی ہے جس سے کیا آپ بائک پشت بار شٹارٹ ہو تو کوئی دکھت نہ آئی اس کے اندر بھی ہو لینگ کر لینی ہے آپ کو بیرنگ کے اندر اور پھر اس کو گمار دیکھو اپنی کرنگ ایک دم صحیح سے کام کر رہی ہے اب بار اس کی کیک ساپٹ لگانے کی وہ بھی لگاتے ہیں یہ اپنی کیک ساپٹ اس ریچٹ آپ پہلے چھ کر لینا ہے کہ ریچٹ صحیح ہے یا نہیں کھئی بائکوں میں جو یہ والی داتے ہیں یہ بلپل گز داتے ہیں اور یہ والا وارسل آپ کو یہ پہ لگا لینا ہے پتلا والا وارسل آتا ہے تو اس کو بھی یہ پہ بٹھا دیں گے جو آپ کو یہ وارسل 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 آتا ہے چھوٹا والا یہ اس کے اوپر لگانا ہے اب باری اس میں پیکنگ لگانے کی تو پیکنگ کے اوپر آپ کبھی بھئی بانڈ یوز کرو تو آپ بانڈ کس پرکار یوز کرو آپ کو پہلے بانڈ کو انگولی کے اندر لگا لینا ہے اور امگولیم لگانے کے بعد آپ کو توڑا یوں کرنا ہے بانڈ کو اور پھر آپ کو اس پرکار لگانا ہے ایسے آپ چیمبرو کے لگاتے ہو تو وہ اندر چلی جاتی ہے تو آپ کو اس پرکار سے پوری پیکنگ کے بانڈ لگا لینی ہے تو ہم نے اس کے چاروں طرف بانڈ لگا لیے اب اس میں اس کو فٹ کرتے ہیں اس میں چیمبر بیرنگ یہ بھی نئے ڈالے ہیں تو آپ بھی کوشش کیا کرو کہ ہمیسے آپ جو بھی انجن باند دو اس میں اس کے اندر یہ چیمبر بیرنگ جرور سے چیک رہے کیونکہ اس سے ہماری بائک کا ساؤن ایک دم کر لیتے ہیں چیمبر کو فٹ یہ ہو چکا اپنا چیمبر فٹ یہ گیر بوکس ہو چکا اپنا کمپلیٹ تو آپ بھی اس طرح سے گیر بوکس فٹ کر سکتے ہو آپ کو مارا ویڈیو کیسا لگا اگر آپ کو مارا ویڈیو اچھا لگاؤ تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا کیونکہ آپ کو ہمارے چینل پر ایسے ہی نولیج فل ویڈیو ملتی رہے گی